بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں خوش رہیں اور اپنا خیال لکھیں آپ کا ہمارے چینل فرشت لرنیگ پر خیر مقتم ہے استقبال ہے آج ہم لوگ پڑھیں گے ڈراما نگاری ڈراما کسے کہتے ہیں سب سے پہلے ہم سمجھ لیں کہ ڈراما کسے کہتے ہیں ڈراما یونانی زبان کا لفظ ہے ڈراما یونانی زبان کا لفظ ہے اس سے مراد ہے کر کے دکھانا کسی چیز کو کر کے دکھانا یہ کیا ہے ڈراما ہوتا ہے اس میں کرداروں مقالموں اور مناظر کے ذریعے کسی کہانی کو پیش کیا جاتا ہے اس میں کیا ہے کردار بھی ہوتے ہیں مقالمیں ہوتے ہیں یعنی باتچیت ہوتا ہے اور منظر بھی پیش کیا جاتا ہے تو ان سب کے ذریعے کسی کہانی کو پیش کیا جاتا ہے اسے ڈراما کہتے ہیں ترقی پسند تحریک ایک خاص مقصد کے تحت زندگی کے مسائل کو عدب کی مختلف اصناف میں پیش کر رہی تھی آپ نے ترقی پسند تحریک پڑھا ترقی پسند تحریک کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اور ترقی پسند تحریک کے ذریعہ زندگی کے مسائل کو عدب کے مختلف اصناف میں پیش کر رہی تھی یعنی جو زندگی کے مسائل تھے اس کو عدب کے اصناف یعنی شاعری میں غزل میں افسانی نگاری میں نابل کے ذریعہ کیا ہے زندگی کے مسئلے کو پیش کیا جا رہا تھا زندگی کے سنجیدہ مسائل کی ترجمانی جتنے مؤثر انداز میں ڈرامی کے ذریعہ ہو سکتی ہے وہ کسی دوسری صرف کے ذریعہ ممکن نہیں جو زندگی کے سنجیدہ مسائل ہے اس کی ترجمانی یا اس کو کر کے دکھانا جتنے مؤثر انداز میں جتنے اثردار انداز میں ڈرامی کے ذریعہ دکھایا جا سکتا ہے وہ کسی دوسری صرف کے ذریعہ یعنی کسی دوسری صرف یعنی ناول کے ذریعہ یا افسانی کے ذریعہ یا کسی شعر و شاعری کے ذریعہ نہیں دکھایا جا سکتا ہے زندگی کے مسئلے کو کیا ہے ڈرامی کے ذریعہ بہت مؤثر انداز میں دکھایا جا سکتا ہے چنانچہ ترقی پسندوں نے ڈرامی کے ذریعہ بھی اپنی بات کامیابی سے کہنے کی کوشش کی چنانچہ ترقی پسندوں نے جو ترقی پسند تحریک چلا رہے تھے ان لوگوں نے ڈرامی کے ذریعہ بھی اپنی بات کامیابی سے کہنے کی کوشش کی ترقی پسند تحریک کے روح روہ سجاد زہیر نے بھی ایک ڈراما بیمار لکھا تھا ترقی پسند تحریک کے جو روح روہ تھے جنہوں نے ترقی پسند تحریک کو شروع کیا تھا ان کا نام سجاد زہیر تھا انہوں نے بھی ایک ڈراما لکھا تھا اس کا نام بیمار تھا لیکن وہ کوئی بہت زیادہ کامیاب ڈراما نہیں تھا لیکن وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ کامیاب ڈراما نہ تھا لیکن سادہ زبان اور فطری مقالموں کی وجہ سے عام زندگی سے ضرور قریب نظر آتا تھا لیکن سادہ زبان اور فطری مقالموں کی وجہ سے عام زندگی سے ضرور قریب نظر آتا ہے یہ ڈراما کیا ہے؟ سادہ زبان ہے اور فطری مقالمے ہیں جو انسان عام زندگی میں استعمال کرتا ہے وہ مقالمے ہیں وہ بات چیت ہے اس وجہ سے یہ ڈرامے کیا ہے عام زندگی سے ضرور قریب نظر آتے ہیں ترقی پسند عدیبوں میں سب سے پہلے کرشنی چندر نے ڈرامے کی دنیا میں قدم رکھا اور انہوں نے کئی کامیاب ڈرامے مثلا سرائے کے بابر، دروازہ، کتاب کا فن، حجام اور دروازے لکھے جو نہ صرف کامیابی سے اسٹیج ہوئے بلکہ سرائے کے باہر پر بھی فلم بنائی گئی اب ترقی پسندوں کے میں سب سے پہلے کرشنی چندر نے ڈرامے لکھا اور انہوں نے اتنے کامیاب ڈرامے لکھے جیسے انہوں نے سرائے کے بابر، دروازہ، کتاب کا فن، حجام اور دروازہ کھول جیسے انہوں نے ڈرامے لکھے جو کیا ہے اسٹیج پر کامیابی سے دکھائے گیا اور بعد میں اس پر فلم بھی بنائی گئی کہنے کو تو منٹو نے بھی کئی ڈرامے لکھے، تین عورتیں اور آؤ نام سے ان کے دو مجموعے بھی چھپ چکے تھے کیا ہے منٹو نے بھی کئی ڈرامے لکھے، ان کا نام ہے تین عورتیں اور آؤ نام ان کے دو مجموعے بھی چھپ چکے ہیں یعنی ان کے دو ڈرامے کی کتاب ہے جس کا نام کیا ہے تین عورتیں اور آؤ تو یہ ڈرامے کی کتاب چھپ چکی ہے لیکن ڈراموں میں منٹو اتنے کامیابی حاصل نہیں کر پائے جو انہیں افسانہ نگاری میں ملی تھی انہوں نے کیا ہے افسانہ نگاری میں بہت کامیابی حاصل کی لیکن منٹو نے ڈرامے میں اتنی کامیابی حاصل نہیں کی منٹو کا آخری ڈراما اس مجدھار میں ضرور ایک کامیاب ڈراما کہا جا سکتا ہے منٹو کا آخری ڈراما اس مجدھار میں ضرور ایک کامیاب ڈراما کہا جا سکتا ہے خاجہ احمد عباسی نے یہ کس کا خون ہے نام سے جنگ کے پس منظر پر ایک ڈراما لکھا اور خاجہ احمد عباسی نے یہ کس کا خون ہے کے نام سے ایک ڈراما لکھا جس میں کیا جنگ کے پس منظر کو دکھایا گیا ہے اپندرنات اشک نے کئی اچھے اور کامیاب ڈرامے لکھیں جس میں ذہنی وجذباتی کشمکش سیاسی و سماجی پیچیدگیاں ازدواجی زندگی کی الجھنے اور عورت کا درد کر جیسے سنجیدہ مسائلوں کو پیش کیا گیا ہے ان ڈراموں میں ازلی راستے فرزانہ قید حیات پیترے اور شکاری چند اچھے اور میاری ڈرامی ہیں مرزا عدیب نے بھی ڈراما نگاری پر بھی بھرپور توجہ مرکوز کی ہے انہوں نے گھرہلو زندگی سے اپنا مواد لیا ہے مرزا عدیب نے بھی کیا ہے ڈراما نگاری پر بھرپور توجہ کی اور انہوں نے کیا ہے گھرہلو زندگی سے اپنا مواد لیا ہے انہوں نے گھرہلو زندگی پر ڈرامے لکھیں اور اس کی تہمیں نفسیاتی ماؤں شکافیاں کی ہیں اور اس کی تہمیں نفسیاتی ماؤں شکافیاں یعنی اس کے مطابق انہوں نے ڈراما لکھا ہے ان کا سب سے اندھا ڈراما سمندر کا دل ہے اس کے علاوہ بچہ گاڑی بہن یوں بھی ہوتا ہے اور سگریٹری اور فنکار بھی مرزا عدیب کے اچھے ڈرامے ہیں ان کا کیا ہے سب سے اندھا ڈراما سمندر کا دل ہے اس کے علاوہ بچہ گاڑی بہن یوں بھی ہوتا ہے اور سگریٹری اور فنکار بھی مرزا عدیب کے اچھے ڈرامے میں سے ہیں اسمت شکتائی نے ساپ اور قیدی اور افسادی جیسے تنزیہ ڈرامے لکھے فسادات پر ان کا ڈراما دھانی بانکپن بھی کافی مقبول ہوا رجندر سنگھ ویدی نے بھی کافی ڈرامے لکھے ان میں نقل مکانی اور اخشندہ قابل تاریف ہیں کرتار سنگھ دگل کے جھوٹے ٹھکڑے کرتار سنگھ دگل کے جھوٹے ٹھکڑے حیات اللہ انساری کا بھوت گھر خدیجہ مستور کا آخری بار خاجرہ مسلو کا تہخانہ ریفتی سرن شرمہ کا دشمن ڈاکٹر محمد حسین کا زہاق حبیب تنویر کا آگرہ بازار اور اتہر پرویز کا شرابی ایسے ڈرامے ہیں جن میں ترقی پسند نقطہ نظر ملتا ہے اور یہ سب ایسے ڈرامے ہیں جن میں کیا ہے ترقی پسند نقطہ نظر ملتا ہے تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے ویڈیو کی ریچ بڑے بیوز بڑے اور ہمارے خوصلہ افضائی ہو اللہ حافظ